جونڈا گے اگل ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایا ہے تعبیر ہے جس کی حسرت ہم تعبیر ہے جس کی حسرت ہم اے ہم نفس ہو ہو خاضر جونڈا گے اگل ملکوں ملکوں مزلومہ دے رشتے جوڑن دکھ دے دریاں آچھ گزر کے اپنی جانت لیتے ترکے اٹھوٹ بیٹی آئی سی انج جار دنظر چڑھائی سی بیٹی بے نظیر جو ماں بھی بے نظیر شہید رانی محترمہ بینظیر بٹو صاحبہ کی تیرہویں پرسی کے موقع پر پاکستان پیپس پارٹی یورپ دنیا بار کے پاکستانیوں سے یہ درخواست کرتی ہے کہ وہ انہیں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی تصویر اپنے وٹس اپ پہ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا پہ جہاں کچھ لکھ سکتے ہیں تصویر دلیں کچھ لکھیں ان کو خراج عقیدت پیش کریں زندہ کموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے اصلاف کو نہیں بھولتی شہید رانی وہ عظیم ماں ہیں کہ جن کے اپنے بچوں نے انہیں الودا کہا ایسی جنگ کے لیے کہ جہاں انہیں پتا تھا کہ ان کی موت ان کا انتظار کر دیا ہے انہوں نے شہادت کمول کی عوام کی خاطر عوام کی حفاظت کی خاطر عوام کی محبت کی خاطر جمہوریت کی خاطر دل ہل جاتا ہے یہ سن کے کہ اپنے بچے جب ودا کر رہے ہوں کیا وہ ماں جا سکتی ہے کہ جس ماں کو پتا ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو دوبارہ نہیں دیکھنا لیکن اس نے اپنے عوام کو بھی بہن بھائی بچے سب کچھ کا ماں کا بڑا کا اور پاکستان کی اس بہن کو اس بہو کو اس ماں کو اس بیوہ کو اس ہر لاچار عورت کو ایسی طاقت دے دی کہ آج وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکتی ہے اس بینظیر بھٹو شہید نے طلبہ کو کسانوں کو علماء کو وکلا کو تاجر کو ڈاکٹروں کو غرضے کے ہر طبقے کو پاکستان کے غیور اقلیتی لوگوں کو جو اقلیتی پاکستانی ہیں ان کو بھی ایک ایسی حمد اور طاقت دے دی کہ آج انہوں نے اپنے غم کو اپنی طاقت بنایا ہے یہ بینظیر بھٹو کا فلسفہ تھا انہوں نے اپنے والد شہید زرفکار علی بھٹو محترمہ نصرد بھٹو صاحبہ اپنے بھائیوں کی جو غم تھا ان کو طاقت بنایا ہے اپنے کارکونوں کو جو انہوں نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا اس کو طاقت بنایا اپنے غم کو اور کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے شہید بابا زرفکار علی بھٹو کی وہی روایت قائم رکھی اور شہید ہوئی شہید رانی محترمہ بینز بھٹو نے وہ جامع شہادت نوش فرمایا تو دنیا میں ایک پیغام گیا کہ پاکستان کی یہ بھادر بیٹی اپنے فوجی جوانوں اپنے عسکری اداروں اپنے سپائیوں اپنے حفاظت کرنے والے ان لوگوں کو جو ہمارے لیے جان قربان کرتے ہیں ان کو پیغام دیا کہ تم بردی میں لڑتے ہو تو میں نظریاتی تمہاری جرنر ہوں میں نظریاتی پاکستان کی محافظ ہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میں بھی تمہارے لیے جان دے دوں گی اس ملک کی خاطر اور انہوں نے ان کے شانہ بشانہ اور وہی شدت پسندوں کے خلاف لڑتے ہوئے وہی عامریت کے دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے جان دے دی اور انشاءاللہ ان کی یہ قربانی رائے گاں نہیں جائے گی کیوں کہ ہمارے پاس بینظیر کی شکل میں ایک اور بینظیر آسوا بھٹو ہمارے پاس آگئے ہیں موسیقی